اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ارسلان حیدر آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل حکمت اور عملیات آج کی ویڈیو کا جو میرا ٹوپک ہے وہ حکمت کے حوالے سے ہے دوستو آج میں آپ کو جس درخت کے بارے میں بتانے لگا ہوں وہ ایک عام مشہور درخت ہے جو کہ پاکستان اور ہندوستان میں کسرت سے پایا جاتا ہے یہ عام طور پر مسافروں کی اصائش کے لیے شہراؤں پر عموماً لگایا جاتا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ درخت جو ہے اس کی نشہ نما خود بخود ہوتی ہے اس کی حفاظت کی بھی تینی ضرورت نہیں ہوتی اس کی جو نسل ہے وہ خود بخود ہی آگے چلتی رہتی ہے اس درخت کا جو نام ہے اسے عام طور پر ششم کہتے ہیں اور عربی میں اس کا نام ساسم ہے فارسی میں اسے ششم پاؤسات بنگلہ میں اسے ششوکات اور پنجابی میں اسے تحلی اس کا نام ہے لیکن عام طور پر پنجاب میں اسے ٹالی بولا جاتا ہے اور اگر اس کا سندھی میں دیکھا جائے تو سندھی میں اسے ٹاری کہتے ہیں اس درخت کے جو پتے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گول نوکدار ہوتے ہیں سکہ نما نوکدار اور پھلیاں جو اس کی گچھوں میں لگتی ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی اور باریک چپٹی ہوتی ہیں ہر ایک پھلی میں دو یا تین باریک تخم ہوتے ہیں اگر اس کے استعمال کی بات کی جائے تو عام طور پر اس کی لکڑی جو ہے اس کا برادہ جو ہے وہ دواء کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کے مزاج کی بات کی جائے تو اس کا مزاج جو ہے گرم خشک بدرجہ ایک اور بعض اطبع کے نزدیک گرم خشک بدرجہ دوم ہے اس کے استعمال کی بات کی جائے یہ افعال کی یہ کس کس کام آتا ہے تو یہ مصفی خون اور نافع امراض صداوی میں یعنی امراض صداوی میں یہ نافع ہے مصفی خون ہے محضل بدن ہے اور قاتل کرم شکم یعنی پیٹ کے کیڑوں کی مرض میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کی لکڑی کا جو برادہ ہوتا ہے تصفیہ خون کی غرض سے آتشک جزام برس خارش اور پھوڑے پھنسیوں اور دیگر امراض جلدیہ میں نکون مستمل ہے نکون کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کا برادہ جو ہے اس کو پانی میں ایک دن دو دن تین دن کے لیے بگو ہو کے رکھ دیں اس کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا شربت بنا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر اس کے پتوں کی بات کریں تو جوتے کی رگر کھانے سے جو پاؤں پر زخم ہو جاتے ہیں اگر اس کے پتوں کا تلہ اس پر کیا جائے تو بہت زیادہ مفید ہے اور سوزش کو تسکین دیتا ہے اور زخم کو خشک کر دیتا ہے اس کی لکڑی کو اگر آگ میں آپ جلائیں تو ایک سرہ جو آگ میں جل رہا ہوگا اس سے دوسرا سرہ جو باہر ہوگا چلے سے اس سے ایک رتوبت خارج ہوتی ہے پانی نما اگر جو وہ رتوبت ہوتی ہے نا اس کو اگر آپ داد یعنی ددری جو ہوتی ہے نا اس پر آپ تلہ کریں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور جلدی آرام آ جائے گا یہ مصفی خون ہوتی ہے اس کا جو سب سے بڑا خاص نفع ہے یہ مصفی خون عدویات میں بھی شامل ہوتی ہے اور خود بھی مصفی خون ہے اس کے پتوں کو گرم کر کے باندھنے ہیں اور اس کے جو شاندہ سے دونے سے پستان کا ورم اتر جاتا ہے یعنی کہ کسی عورت کے اگر پستانوں پر کوئی ورم آ گیا ہے زخم ہو گیا ہے تو اس کے پتوں کو گرم کر کے باندھنے ہیں یہاں اس کے جو شاندہ سے دونے سے پستان کا ورم اتر جاتا ہے بعض عطبہ جو ہیں ان کے نزدیک کومپلے ششم یعنی جو کومپلیں ہوتی ہیں ششم کے درخت کی جب پتے مثلا نکل رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ کومپلیں بارہ گرام سیاہ مرچ تین عدد پانی میں پیسک چھان کر مرز جنون میں بھی استعمال کراتے ہیں یعنی یہ ایک عام درخت ہے اور اس کے فائدے دیکھیں کتنے بڑے ہیں یعنی اللہ کی خلق کی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے کتنے کتنے اللہ پاک نے اس میں انسان کے لئے فائدے رکھے ہیں اگر اس کے کھانے کی مقدار کی بات کی جائے تو پانچ ماشا سے سات ماشا تک یعنی پانچ سے سات گرام تک نکوے مبدوخ میں مستعمل ہے یعنی کہ اس کو پانچ سے سات گرام اس کا برادہ جو ہے وہ پانی میں بھو کر رکھیں اس کے بعد ایک دو دن بعد اس کو استعمال کریں تو وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اسے شیئر بھی کیجئے گا اور میری افصال افضائی کے لئے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید میں اچھی ویڈیوز بھیجتا رہوں جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے